بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اور ان کے کچھ ساتھی پی ایم ایلین کے سامنے آیا ہم لوگوں نے کچھ عرصے پہلے ایک سٹوری کی تھی جس کے حوالے سے ان کے شوہر کے ارازی کے بارے میں ارازی پر قبضے کے بارے میں سٹوری تھی اور اس بارے میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید کوئی کاروائی کی جائے لیکن پینما لیگ کے حوالے سے جب اتنا دیفنس کیا تو پھر یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ پینما میں دیفنس کرنے والوں کو نوازا جا رہا ہے نوازنے کی وجہ سے مائزہ حمید صاحبہ کے شوہر کے اوپر کیا پروپا کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی ایف آئی آر کٹے گی یا نہیں کٹے گی آج ہم اس سٹوری کو ڈسکس کریں گے فالو اپ کریں گے کہ آخر ہوا کیا پینما کیس کا فیصلہ چند ہی دنوں میں متوقع ہے کہا یہ جا رہا ہے آج یا کل کے اندر ہو سکتا ہے یا آج آئے اور اگر فیصلہ آتا ہے ایسے میں اپنے ایک جیالے کے شوہر کے بارے میں ایف آئی آر کٹنا ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنا کیا یہ فیزبل ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی ویڈا ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیویڈ بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ پولیٹکل آنلسٹ بھی ہیں راو صاحب سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کروں گے مائزہ حمید صاحبہ کے شوہر کے بارے میں خبر تو آئی اتنی بڑی ارازی کے اوپر کئی ایکڑوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن پینلما کے مسئلے میں مائزہ صاحبہ آگے آگے بھی تھی بڑا ریفنس بھی کیا پینلما کا فیصلہ بھی آنے والے کچھ دن میں ایسے میں پی ایم ایل این کیا ایف آئی آر کاٹے گی ان کے شوہر کے ہلا میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں کچھ تاخیر ہوگی کیونکہ وہ وہاں پہ فصل پڑی ہے کروڑوں روپے کی تو سارے مل ملا کے چاہ رہے ہیں کہ فصل کم از کم وہ ضرور اٹھا لے کیونکہ اب یہ ایشیو اس طرح سے ہو چکا ہے کہ اس پہ مزید رکاوٹ ڈالنا پنجاب گورنمنٹ بھی سیریس ہے اور جو محبہ متعلقہ وہ بھی کافی ایکٹیو ہو چکا ہے ہماری سٹوری کے بعد بھی ان کو کافی اب خیال آیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے لیکن آپ نے پنامہ کا ذکر کیا میں آپ نے اس کے فیصلے کا بھی ذکر کیا ماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تقریباً تقریباً کیا بلکہ فائنل ہو چکا ہے ججمنٹ اس کی نوک پلک سوار لی گئی ہے کسی وقت بھی اس کی اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے آج آجائے کورٹ کے کلوزنگ ٹائم پہ یا کل کسی وقت اس کی اناؤنسمنٹ آ جائے اور اس کے فالو اپ میں ڈان لیگز کا بھی آپ سن رہی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ اپریل کا مہینہ جو ہے وہ اوورال کافی مشکل رہے گا ان چیزوں کے حوالے سے اور ویسے بھی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم جاہزہ لیں تو اپریل کا مہینہ کو بہت خوش گوار نہیں گا پانچ اپریل نائنٹین سیونٹی نائن زلوختار علی بھٹو جو ہے ان کو فانسی دی گئی پھر یوسرزہ گلانی فارغ ہوئے اپریل کے مہینے میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کیا پھر اس سے پہلے جو نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ ڈسمیس ہوئی تھی وہ آج ہی کے دن عساق کان نے اٹھارہ اپریل نائنٹین نائنٹی کو ڈسمیس کی تھی اگرچہ اس کو پچیس اپریل کو پچیس مئی کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا جس پہ بینزیر بھٹو نے کہا تھا کہ چمک کام دکھا گئی ہے یہاں پہ تو اب دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اب جو موجودہ سپریم کورٹ ہے افتخار چوہدری کی تحریک کے بعد اور جس قسم کی صورتحال ہوئی اس میں وہ چمک یا اس قسم کی کچھ چیزیں کوئی میٹر کریں گی لیکن بہت امپورٹنٹ دن ہے آج کا کل کا یہ دو ترین چار دن یہ یقین بہت اہم ہے اس پرٹیکلر کیس کے حوالے سے مائزہ حمید کا جو ہم نے ذکر کیا تو یہ بڑی تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو اس کی سٹوری بھی ہم نے دی تھی اخبار میں بھی ہمارے نائنٹی ٹو نیوز میں بھی چھپی آج بھی اس کی تفصیلات دی ہیں ہم نے کہ تقریباً پچیس دن ہو چکے ہیں محکمہ نہر نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے تھانہ بکشن خان جو پڑھتا ہے پروپورز کا کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب ہم نے اس سلسلہ میں وہاں جو ہیں روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز کے ان کے ذریعے جب ہم نے رابطہ کیا ڈی ایس پی صاحب سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو محکمہ نہر ہے وہ زمین کی نشاندہ ہی نہیں کر رہا صحیح جبکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ پٹواری خود ان کے پاس گیا ہے کہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو کونسی زمین ہے اور مزے کی بات یہ ہے مائزہ حمید کے شوہر ہی نہیں ان کے سسر ایک تحصیل دار ہے وہاں پہ مال کے جو اس سارے کام میں ملوث ہے سیح فلی چٹا وہ ایک پٹواری ہے منظور اور ایک تصور دوگر رامی شخص ہے یہ سارے نجائز قابضین ہیں ان سب کے خلاف کاروائی ہونی ہے ان کے سب کے خلاف پرچہ تک درج ابھی تک نہیں ہوا ان سے جگہ خالی کرانے کی بات تو بہت دور کی ہے کہا یہی جا رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ فصل ہے بہت بڑی پڑی ہوئی جو کہ کروڑوں روپے کی شاید ہوگی کوئی دھائی سو اکڑ کے قریب زمین ہے جس پہ یہ ساری کاشت ہوئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور شاید یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی معاملات ایسے ٹھیک ہو جائیں کہ ان کو زمین شاید یہ کابوی نہیں رہے یا نہ نکرین کے کابو سے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے بعد مائزہ حمید صاحبہ کہ پرائی میسٹر ہاؤس میں بھی رسائی کچھ کم ہو چکی ہے شاید ان کو بہت زیادہ وہاں پہ اب اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی تو ہم انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے سوہیل صاحب اب ایک طرف تو مائزہ حمید صاحبہ پینما کے دیفنس میں آگے آگے تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ پینما کے دیفنس میں جو آگے آگے تھا ان کو نوازنے کی پوری پوری کوششیں کی جارہی ہیں یہ باتیں اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی سیٹ پر اجسٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دوسری طرف راو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسائی پرائی منسٹر ہاؤس میں کم ہو گئی ہے اس معاملے کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو وہ پینما کے دیفنس دیکھا جائے گا یا یہ معاملہ دیکھا جائے گا انکہ دیکھیں جب راو خالد صاحب نے ایکسلوسی سٹوری کی تھی ہمارے اسے پروگرام میں نیوز پیپر میں بچھے پیس ہوتا ہم نے جب اس کو ڈسکس کیا تھا اس وقت بھی میرا یہی پوائنٹ ہوئی تھا کہ جب مائزہ حمید صاحبہ اس ٹیم کا حصہ تھی جو پرائی منسٹر نواز شیف اور ان کے اہل خانوں کو پنامہ کیس کے کیس کے معاملے میں فرنٹ لائن پر آکر ڈیفرنٹ کیا کرتی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید مشکل ہوگا کہ ان کے شہر کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس وقت جب وہاں پر ابراہ سو بتا رہے ہیں کروڑوں روپے کی فصل بھی تیار ہو چکی ہے اور دو سو پچاس اکڑ آرازی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم پور امید تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وزیر علیہ پجاب شباہ شیف صاحب جو قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں گوڑ گورننس کی بات کرتے ہیں اور اب جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہو چکا ہے اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ زمین پر قبضہ کیا گیا ہے تو اٹلیسٹ وہ اس معاملے کے اندر کوئی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے بلکہ یہ ضرور ہوگا کہ فی آر کا اندراج ضرور ہو جائے گا صرف مائزہ حمید کے شوہر نہیں بلکہ جو باقی لوگ انوالو ہیں کوئی کاروائی ہوگی اور جب ہم دوبارہ اس کا فالو اپ کریں گے تو اٹلیسٹ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ پنجاب کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہے گورننس کے دعوے کیا جاتے ہیں ایکشن ہو گیا ہے لیکن وہی بات ہے وہ ٹیم جو آپ کا کرپشن کے معاملے کے اوپر ڈفاع میں مصروف تھی پھر ان کے حکمران ان کے لیڈرز کیسے یہ اجازہ دیں گے کہ ان کے ایک ورکر کے خلاف کرپشن کی الزام کے اوپر یہ فیار کا اندراج کیا جائے تو جس طرح راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر تو ان کی کچھ رسائی کم ہو گیا اور وہاں پر وہ کچھ ان کے جو وہاں پر موجود شخصیات ان سے خوش نہیں ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنامہ کا فیصلہ بھی جس طرح آپ ایکسپیکٹ کریں آ جاتا ہے اس کے بعد ویسے ایک سیاسی منظر نامہ بدل چکا ہوگا اور اگر کوئی بڑی تبدیلی نہیں بھی ہاتی تو مشکل ہے کہ مائزہ حمید صاحبہ کے شہر کے خلاف اٹنیسٹ کاروائی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بچانے کا بھی بڑا طریقہ تھا جو واقعی دو تین لوگ ہیں پٹھواری ہے یا کوئی اور لوگ ہیں ان کے خلاف تو شاید کاروائی ہو جائے لیکن یہ خلاف نہ ہو لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ کتنے سالوں سے راضی ان کے زیرے قبضہ تھی اور اس پر انہوں نے کروڑا روائی کا بینیفیٹ بھی لیا اگر قبضہ ہوا ہے تو پھر قانون کے مطابع کاروائی صد کے خلاف یکسٹر طور پر ہونے چاہیے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ قبضے والی پہلو ہے جو ہم نے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس پر پچھا ہونے چاہیے وہ تو ہو رہا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اتنی ہی زمین پنجاب کے نجکاری بورڈ کے ذریعے ان کو دی گئی ہے ان کے شہر کو آٹھ مربے تو یہ قبضہ کیا ہوئے آٹھ مربے ان کو ایک لاٹ ملی ہوئی ہے جو پنجاب نجکاری بورڈ نے دیئی تھی وہ بھی بہت الیگل پروسس ہے پورا اس پر نیب جو ہے وہ اس پر تحقیقات کر رہا ہے بھی نجکاری بورڈ کے خلاف وہ ایک دوسرا پہلو ہے اس کا اگر آپ جیسے نیب کے بارے میں خوشگمان ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے کہ وہ بہت سیریس ہے آپ کاروائی کرنے میں اگر وہ سیریس لیس کو کرتے ہیں تو یہ ایک اور مقدمہ ہوگا ان کے اوپر نیب کی طرف سے اور میری جو خوشگمانی جی نیب سے متعلق وہ چند اثران تک محدود ہے اوورال نیب ہیڈ پورٹر کی بات کریں اور اوورال اکھیر میں نیب صاحب کی پولیسی کی حوالے سے بات کریں تو وہ ہاں تک خوشگمانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے چلیے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے ہم بات کر رہے تھے ذرا پانوہ کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے نیپرا کے بارے میں یہ وہی ریگولیٹری آثورٹی ہے جو چند ریگولیٹری آثورٹیز حکومت نے وزاردوں کے اندر کی تھی اس لیے کہ ان کی ایڈمنیسٹریشن سنبھالی جا سکے لیکن ریگولیٹری آثورٹیز کو ایک بار پھر ایک ایڈمنیس بوڈی کے طور پر رکھ دیا گیا لیکن اب وزیراعظم صاحب نے ایک اور طریقہ ڈھونڈا ہے خاجہ آثیس صاحب کے اندر پھر نیپرا کو لانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا ہے جس کی وجہ سے جو بھی فیصلہ نیپرا کر لے خاجہ آثیس صاحب کی منظوری کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا سہیل صاحب یا تو پھر ریگولیٹری آثورٹی کو چتلس بنانے والی بات ہوگی انہیں کہ دیکھئے مسلم علیہ نون کی حکومت کے پاس کسی بھی کام کرنے کے کرنے کے لیے ان کے بہت سے ان کے پاس راستے ہیں چونکہ لیگل ٹیم ان کے پاس ایک بہت بڑی ہوئے ان کو کوئی نہ کوئی راستہ رائٹ کی لیفٹ سے نکلنے کا بتا دیتے ہیں اب وزیراعظم صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کی ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر پانیو بجلی خاجہ آصف صاحب کو انہوں نے وفاقی حکومت نہیں بلکہ وفاقی کبینہ کا جو اختیار تھا آئین کے مطابق وہ اختیار خاجہ آصف صاحب کو تفعیز کر دیا گیا ہے ہمیں یہ دستاویز محصول ہی ہیں اور آج ہم نے یہ سٹوری 92 نیوز پیپر میں بھی کیے اس کبینہ ڈیویزن نے وزارت پانیو بجلی کو ایک سیکرٹ لیٹر لکھا نورنی وفاقی وزارتوں کو صرف وہ سیکرٹ لیٹر ارسال کیے جاتے ہیں یا مراسلے بھی جوائے جاتے ہیں جو کہ وفاقی کبینہ یا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں سے متعلق ہو چونکہ وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ اس کی سیکریسی رہے لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو آپ انتظامی طور کے اوپر وفاقی کبینہ کے اختیار خاجہ آصف صاحب کو سونپ رہے تھے اس کو بھی ایک سیکرٹ رکھا گیا اس فیصلے کے مطابق اب خاجہ آصف صاحب نیپرا سے متعلق جتنے نیپرا کے فیصلے ہوتے ہیں جو بھی پاور سیکرٹر سے متعلق فیصلے کرے گا وہ فیصلہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت ہونا یا نہیں ہونا اس نے ریجیکٹ ہونا ہے اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ خاجہ آصف صاحب کریں گے جب تک خاجہ آصف صاحب دستخط نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکا گا اس کی تفصیلات کے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے چند ماہ قبل ایک فیصلہ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم کے پاس بھی اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا اختیار نہیں ہے کوئی بھی ایسا فیصلہ جہاں جو وفاقی حکومت نے کرنا ہے وہ فیصلہ وہ سمری وفاقی قبیلہ کے جلاس میں پیش کی جائے گی وہاں سے منظور ہونے کے بعد اس فیصلے کے اوپر بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بجلی کی پیداواری کمپنیاں سرکاری پاور پلانٹس ہوں نندی پور ہے جتنے ونڈ ہے سولر ہے جتنے فیصلے کرتا ہے وہ نیپرا ان کی منظوری دینے کے بعد وزارت پانی بجلی کو ارسال کرتا ہے جب تک وزارت پانی بجلی اس کو نوٹیفکیشن جاری نہ کرے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اس کا کیا کیوں گیا ہے تین بنیادی وجوہات ہیں نندی پور پاور پلانٹ کی لاغت بیس سر روپے مزید انہوں نے بڑھانی ہے خاجاسی صاحب رول پلے کریں گے چیرمن نیپرا کو کنونس کرنے کوشش کریں گے اس کے بعد تقسیم کار کمپنیوں کا ٹیریف نیپرا نے کم کیا تھا وزارت عظم سمیت خاجاسی صاحب خائف ہیں اگر وہ ایمپلیمنٹ ہو جاتے تو گردشی کرزہ میں فوری طور کے اوپر ایک سو دس سر روپے اضافہ ہو جائے گا یہ وہ تین بڑے اقدامات ہیں جو خاجاسی صاحب کو کرنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے اب خاجاسی صاحب کا نام ہوگا وفاقی حکومت راو صاحب گردشی کرزہ ہی تو وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں حکومت نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آتے ہی پہلے تو گردشی کرزہ کے حوالے سے اس کو ختم کریں گے اور اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ گردشی کرزہ واپس نہ بڑے لیکن پھر پڑ گیا تقریباً اسی سطح کے اوپر آ گیا جو کہ پہلے تھا اور ایک سو دس سرب روپے کا اضافہ دیفنیلی دھجکا خواجہ آسف صاحب ہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو اندرونی معاملہ ہے اس کو سیٹ آف کر کے باقی رکوم سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر کر کے دکھا دیجئے اگر ان کے بیانات میں ہم جائیں تو وہ سنتا جا شرماتا جا کی تصویر ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارا نام بدل دے اگر ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی خواجہ آسف صاحب سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے تھے کیس لے کے اس کے بارے میں آئی پی پیز اور دوسری چیزوں کے بارے میں وہاں پہ کافی انہوں نے روز تقریر کرتے تھے باہر نکل کے کہ ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے ہم ہوتے تو ہم وہ کرتے اب وہ خود ہی ہے اتفاق سے اس کے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا یہ اب جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ سارا بوجھ آخر عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا اور اس عوام کو اٹھانا پڑے گا جو ٹیکس پیر ہے جو ریگولرلی بجلی کے بل بے کرتی ہے جو چور ہیں اچکے ہیں جو چوری کر کے لے جاتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں قومی خزانے کے اوپر ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا تو یہ بنائی طور پر اسی طرف ہم آ رہے ہیں فورنزک آڈٹ کی جب بات ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ سارے آئی پی بز نے جب سرکلور ڈیٹ میں بہت زیادہ شور مچایا اور بہت زیادہ ہو گیا تھا تو پیپلز پارٹی کے دور میں جب شور مچا تو فورنزک آڈٹ کی گورنمنٹ کی طرح سے بات کی گئی اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کو پھر بجلی کی شورٹ فال فیس کرنا پڑی اس کے ان کی حالت خراب ہوگی اس میں بنیادی بات جو ہے وہ فورنزک آڈٹ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کرپٹ ایلیمنٹ سارا مل کے بہت بڑا گپلہ کر رہا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے لیکن کوئی اس پہ کرپشن کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس پہ انویسمنٹ بہت بڑے بڑے لوگوں کی ہے اس لیے کوئی اس پہ بات کرنے دوسری جو بات اختیارات کی بات کی ہے بھٹیزہ نے بڑا صحیح کہا سپریم کورٹ جب پرائیم میسٹر کو روک چکی ہے کہ آپ کیبنٹ کی اپروول اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی مالی فیصلہ یا دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ ایک وزیر کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ سارے فیصلے خود ہی کرے اور خاص طور پر اتنے اہم فیصلے جو براہ راست عوام کی جے پہ اثر انداز ہوں عوام کی صحت پہ اثر انداز ہوں اوور آل پاکستان کے اندر جو ہے اس کی صورتحال جو ہے ایکانومی کی صورتحال جتنی خراب ہو چکی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس طرح کے اختیارات دے کے آپ لوگوں کو کیا کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ پہلے بیچاروں کی حالت خراب ہوئی بڑی ہے پیپلز پارٹی اس معاملے پر کہتی ہے ہم پہ تو ہر وقت کنٹیمٹ آف کورٹ لگا دی جاتی تھی یہاں کیوں نہیں کنٹیمٹ آف کورٹ لگا دی دیکھیں یہ لادلے ہیں کہا جاتا ہے ایک یہ بھی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں کے ایک لادلے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب مسلم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پیپلز پارٹی خلاف پرٹیشن کون لے کے جاتے رہے ایکٹیولی کیس کو کون پرسو کرتا تھا خاج آسیف صاحب جیسے شخصیت خود سپریم کورٹ پرٹیشن لے کے پہنچ جاتے تھے خود پرٹیشنر ہوتے تھے خود آرگومنٹ کرتے تھے دوہزہ دس میں تو اس کو فوکس ہوکے وہ فالو کرتے ہیں اور اس کو لوجیکل اینڈ تک پہنچاتے ہیں خاج آسیف صاحب نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ یہی کام کیا اور اس کا انہوں نے پلٹیکل مالی جلی اب جب مسلم لگنون کے اندر وہی بد انتظامی ہو رہی ہیں وہی خلاف ورزی ہو رہی ہیں تو پیپلز پارٹی والے غائب ہیں اس لیے کہ جو اپنے دور میں انہوں نے مالشل بنایا تھا اس کو سارے ایڈجسٹ کرنے بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کرپشن ہے کون سے پیپلز پارٹی کا رہنم آئی یا کوئی ورکرز فوکسٹ ہو کے اس نے کورٹ سے رجوع کیا وہ تب سوال اٹھاتے ہیں جب ان کے اوپر وات آتی ہے وہ ویسے بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جب ان کے سرویے کے وجہ سے بہترین انتقام بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے لگن اتنا ضرور ہے کہ اسی لیے پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اوپوزیشن کا تانہ ملا کرتا ہے پچھلے چار سال ہو گئے جتنی کرپشن یا جتنے سوالات اٹھیں اس حوالے سے پی ٹی آئی سامنے آتی رہی پی ٹی آئی سوالات اٹھاتی رہی لیکن پیپلز پارٹی پہ اسی لیے فرینڈلی اوپوزیشن کا دھبا لگ چکا ہے کہ وہ سوال نہیں اٹھاتی چاہے وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہو یا ویسے میسا کے جمہوریت کی بات آجائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے افسران کی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این بیوراکرسی کے ذریعے بھی رول کیا کرتی ہے اور اپنے منپسند شخصیات کو اپنے ان عہدوں پہ لگاتی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہوتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ افسران بھی ایسی جگہ پر ڈیپیٹیشن چاہتے ہیں جہاں ان کو یا تو کچھ مرات ملے یا کوئی ایسے ادارے ہوں جہاں کچھ لوکریٹیو قسم کی ان کو جفرنٹ چیزیں ملیں یا تو پی ملے یا کچھ اور ان کو علاوانسز ملیں سوہیل صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے وفاقی سیکریٹیریٹ میں دوسرا بڑا گروپ ہے اور بہت ان کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وفاقی سیکریٹیریٹ کے اندر لیکن یہاں پر تقریباً آفیس منیجمنٹ گروپ کے اٹھاوان افسران ایسے ہیں جو ڈیپوٹیشن کے اوپر وفاقی سیکریٹیریٹ کے بجائے وفاقی وزارتوں کے بجائے دیگر مختلف ایسے اداروں میں جا چکے ہیں ایسے اداروں میں جہاں پر ان اداروں کے ایزاتے اختیارات بہت زیادہ ہیں اور کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پر تنخواہیں ڈبل ملتی ہیں اور مرات اور بہت زیادہ ہیں جس میں اگر ہم بات کریں جو انہوں نے ڈیپوٹیشن پر گئے ہیں وزارت خارجہ میں ان کے متعدد افسران موجود ہیں ایف آئیے میں موجود ہیں اب ایف آئیے میں جو شخص ڈیپوٹیشن پر جاتا ہے ایک آفیس منیجمنٹ گروپ جس نے وفاقی سیکریٹیریٹ میں دفاتری کام کو چلانا ہے وہ وہاں پر ایف آئیے مگر چلا رہا ہے اور ایف آئیے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دارہ کار کتنا وسیع ہے اس کے کیا اختیارات ہیں تو آف کورس ان اختیارات کے حصول کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں اپنی کوئی انہوں نے اپنا اثر اور سوخ استعمال کر کے وہاں پر ڈیپوٹیشن کروائی جاتی ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایوانِ صدر وہاں پر بھی راو سب آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ اور مراز زیادہ ملتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو ادر ڈیپارٹمنٹس اس طرح وزیراعظم ہاؤس بین ایزرین کا سپورٹ پروگرام وہاں پر بھی دیگر وفاقی وزارتوں کے مقابلے میں وہاں پر تنخواہیں اور مراز جا دی ہیں وہاں پر جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ سینئر ترین جو آفیس منیجمنٹ گروپ کے گیارہ افسران ہیں وہ گزشتہ پانچ سال سے مختلف وزارتوں میں جہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہاں پر نہیں ہے ڈیپوٹیشن پر ہیں مختلف اداروں کے اندر اس میں ایک سید تارک مصطفی صاحب ہیں گریڈ اٹھارہ کے سینئر ترین آفیسر ہیں یکم مار دو ہزار چودہ سے وہ کسی سیکریٹیریٹ کے اپنی جوپ میں نہیں ہے بلکہ ڈیپوٹیشن پر مختلف اداروں کام کر رہے ہیں دوسرے نمبر کے پر سینئر ترین آفیسر ہیں سونی امجد وہ بھی سولہ فروی دو ہزار سترہ سے ٹریک ڈیویلپمنٹ آثورٹی آف پاکستان کے اندر ہے وہاں پر بھی بہت سے مرات بھی ملتی ہیں اور بیرون ملک دوروں کا بھی موقع ملتا رہتا ہے اس کے ساتھ تیسے نمبر پر جو سینئر ترین آفیسر ہیں آفیسر آفیس میریمنٹ گروپ کے وہ بھی ایک اس میں ایف ای ایک اندر کام کر رہے ہیں اسی طرح اقبال حسین صاحب ہیں شباز مصطفی صاحب ہیں گیارہ آفیسر ایسے ہیں جو اس گروپ کے موسٹ سینئر ہیں وہ مختلف وزارتوں میں کام کر رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے ایک ابھی گزشتے روز پتا چلا کہ جو ڈیپوٹیشن کی وجہ سے مختلف خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں مختلف داروں بھی جانے کی وجہ سے نیوٹیک ہے اس کے اندر ایک صاحبہ ہے وہ ابھی کونٹریکٹ کیو پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو نیوٹیک کے اندر کوئی اتنا افیکٹیو کام نہیں ہے اور کچھ مراد بھی تنی زیادہ نہیں ہے انہوں نے اپنی ڈیپوٹیشن کرائی پاور سیکٹر بھی بڑے لکریٹیو سیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کونٹریکٹ کے اوفیسر ہیں ابھی ان کی پرمننٹ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی نیوٹیک کے اندر لیکن اسرو رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ شخص وزارت پانیو بجلی کے اندر سیکشن اوفیسر ڈیپوٹیشن اپر اپوائنٹ ہو چکے ہیں چلی راؤ صاحب اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے اس بیوراکریسی نے ملک کو سنبھالنا ہے جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے آپ اس ادارے کے اندر کام کرتے رہے تو پھر سمجھاتی یا تو اکاؤنٹس کے لوگ میجسٹریٹ کے طرف آ جاتے ہیں یہاں وہ انکم ٹیکس کے لوگ میجسٹریٹ بنے بیٹھے ہوتے ہیں ڈی ایم جی گروپ کے حوالے سے تو اس طریقے سے آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی معاملے کے اندر اور آپ اس شعبے کے اندر اس ادارے کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کیسے کام چلے گا ملک میں آوے گا آوے کیا اسی لیے بھی گڑا ہوئے جو ایکسپرٹیز ہے جس کام میں وہ کسی بھی پوست پر وہ اپنا کام دکھاتے ہیں وہاں پر یہ بنیادی طور پر کمائی والی پوست ہیں عرفیام میں جس کو کہا جاتا ہے تو یہ پریفر کرتے ہیں اس پر کمائی والی پوست اس پر دو ایک بڑی انٹرسنگ چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا ایف آئے کے حوالے سے پرڈیکلرلی اگر آپ کو یاد ہو جب شوقت عزیز اور یہ افتخار چوہدری کا اور گشہ عرف نے ان کو فارق کیا تو سارا سلسلہ چلا تھا تو افتخار چوہدری کے خلاف جو سٹوریز کروائی جا رہی تھی یا ہو رہی تھی اس میں ایک سٹوری ان کے بیٹے ارسلان افتخار کے حوالے سے بھی تھی جو سرکاری کسی ہاؤسپیٹل میں وہاں پر ڈاکٹر تھے کام کر رہے تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پرائیم ایسر سے کہ ان کو ایف آئی اے میں کر دیا جائے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو وردی پہننے کا بڑا شوق تھا کہ وہ وردی پہنیں گے اور اس کے بعد وہاں سے ایف آئی اے پولس میں آ جائیں گے اس قسم کے کو کاوش ہو رہی تھی کہ کچھ سٹوریز بھی اس بارے میں چھاپی گئیں تو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے وردی پہننے کا پھر اس کے بعد آثورٹی آثورٹی کے ساتھ پھر کمائی اس میں بھی پھر دوسرا ہم نے پہلے جو ایشو پہ ڈسکس کیا سپریم کورٹ کے بڑے واضح آرڈر ہے لوگوں کو ڈیپورٹیشن سے واپس بھیجا گیا ہے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے انہوں نے روکا ہے کہ ڈیپورٹیشن پہ نہیں کر سکتے اپنے اداروں میں ریپیٹریٹ کر جیتے لوگو اور ہوئے بھی ہیں ریپیٹریٹ یہ پتہ نہیں پھر کیوں ان کو بہال آتا ہے یا تو یہ بھول جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ایک اس ملک میں موجود ہے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو یاد دلائے کہ وہ ایک ادارہ ایسا موجود ہے جو عدل و انصاف کی بالا دستی کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کا کام ہے جو اس کے فیصلے ہیں ہر کسی ناکس کو ماننے ہوتے ہیں ہر کسی کو اس کے عمل کرنا ہوتا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے اس عمل درامت کے لیے بھلا بھی سکتے ہیں انڈر آرٹیکل ون نائنٹی تو یہ تو سرہ سر وہی کنٹیمٹ والی بات پوشی دارے تو آپ نے کمائی والے پوائنٹ آٹ کیے نا نیکٹا کتنا حساس ترین ادار ہے اور کیا اس کتنی امپورٹنٹ اس کے کام ہے اور کتنی اس کی آنے والے جو موجودہ حالات اس کے اندر اس کی امپورٹنس ہے دہشتگردی سے اور شیدت پسندی سے متعلق نیکٹا کے اندر بھی آفیس مینیمنٹ گروپ کے لوگ ڈیپورٹیشن پر تینات ہوئے ہیں اب آپ کچھ سوچئے کہ وہاں بیٹھ کر وہ کیا کام کر رہوں گے اور کتنے موستر طریقے سے کام کر رہے ہیں بابر اور پیسہ کہلے کہ موٹیویٹنگ فورس ہے اس کے پیچھے لیکن سہل صاحب نیکٹا فعال کتنا ہے سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے یا تو بہت فعال ہو یا بہت کردار ادا کر رہا ابھی فعال ہی اتنا نہیں ہے تو وہاں جو مرضی بیٹھو نیکٹا فعال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نیکٹا کام کر رہے ہیں ان کے جو ان کے نیا آفیس کے کیام کا سلسلہ بھی جاری ہے ان کا ایک جو انٹیلیجنس جو ان کا کوارڈینیشن ہونا تھا وہ کسی حد تک سٹارٹ ہو چکے ہیں کافی حد تک کام ہو رہے اس کے اندر ہے تو وہاں پر وہاں پر ان لوگوں کو بیٹھ ہونا چاہے جن کا ریلیمنٹ ایکسپیرنس ہو ہاں کوئی ایس یا نیکٹا میں آئے یا پولیس گروپ سے آئے تو سمجھا جا سکتا ہے کس کی ضرورت ہے آفیس منیلمنٹ گروپ کا آفیسر نیکٹا میں سمجھ سے بالکتا ہے نیکٹا کا کام یہ ہے اور نیکٹا کو فعال کرنا وہ نیشنل ایکشن پلان کے نقاط کے اندر بھی شامل تھا نیکٹا نے دہشتگردی کے حوالے سے دہشتگردی کے خاتمے کے حوالے سے کام کرنا ہے دہشتگردی کی بات کرنا ہے تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے لیکن ابھی بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کو بتائیں گے وہ خاتون جو پکڑی گئی لاہور سے ان کے بارے ویلکم بیک آفز بریک نازگین بریک پر جان سے پہلے دہشتگردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو دہشتگردی کے معاملے میں بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے لقمہ یا جل بھی بنے اور کاروائیاں تیز ہوتی جاری ہیں رد الفساد جیسے جیسے آگے بڑھڑا ہے ایسے میں کوبنگ آپریشنز بھی جاری ہیں اور سپیشل آپریشنز بھی جاری ہیں ایسے ہی آپریشن میں نورین نامی نورین لغاری نامی ایک لڑکی جو ہے وہ پکڑی گئی اب اس کے حوالے سے کچھ امپورٹن انفرمیشن بھی ہے ہمارے ساتھ جواد عوان صاحب موجود ہیں سیکیورٹی انیلسٹ بھی ہیں سینئر جرنلسٹ بھی ہیں جواد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جواد صاحب کیا ایکسکلوزیب لے کر آئے ہیں آج نورین عبدالجبار لغاری جو ہیں انہوں نے اپنے تفتیشکاروں کے ساتھ تفتیش کا دوران ان کو بتایا ہے کہ ان کو خودکش جیکٹ کو استعمال کرنے ہینڈ گرنیڈ ٹھینک نے کلاشنک اوف ایکی فارٹی سیون چلانے کی تربیت دی گئی تھی اور جو ایسٹر کے روز ان کو ممکنہ طور پہ کسی چرچ کے اوپر خودکش حملے کے لیے استعمال کیا جانا تھا لیکن جب میں نے مزید ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کبھی اس سے یہ ٹریننگ اس نے کہاں پہ اور کیسے حاصل کی تو یہ پتا چلا کہ اس نے یہ ٹریننگ لاہور کے اندر اسی ایک دو گھروں کے اندر جہاں پہ موو کرتی رہی ہے ایک موگ ٹریننگ ہوتی رہی ہے اور اس نے پہلا فائر جس دن سیکیورٹی فورسز نے اسکری خفیہ ادارے نے جس دن ریڈ کیا ہے اس نے پہلی دفعہ فائر کیا ہے اور جو اس نے فائرنگ کیا ہے وہ آٹومیٹک فائرنگ نہیں تھی اس نے سنگل راؤنڈ کے اوپر کلاشنک کو فائر کیا ہے اور دو کے قریب میکزین جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے اوپر اس نے فائر کیا ہے جس کے بعد اس کو اوور پاور کیا گیا ہے کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ اندر سے فائر ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو زندہ پکڑا جائے دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ٹریننگ جو ہے اس کا مرہوم جو دہشتگر شوہر تھا اور جو مین ملٹنٹ سلیپر سیل تھا ابو فوجی کا جو دائش پنجاب کا سربراہ یا امیر ہے یہ وہ اس کو اس کا شوہر ٹریننگ دیتا رہا ہے ابو فوجی بھی اس کو کچھ دن جو ہے وہ اس کے لیے ٹرینڈ کرتا رہا ہے اور اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس کی نظریاتی جو موٹیویشن ہے وہ اس کے شوہر کی طرف سے تھی جو مارا گیا ہے اس آپریشن کے اندر اب اس سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیسے آپ اس طرف آئی ہیں اور یہ کیسے آپ نے سوچا کہ اتنا بڑا اقدام اس نے اٹھایا اس نے کہا کہ جو میری گفتگو اس کے ساتھ فیس بک پہ ہوتی رہی ہے اس کا حلاق ہونے والا جو اس کا شوہر ہے دہشتگر جو تھا اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے قائل کیا ہے تو اس سے ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ایک بقاعدہ تیار جس کو کہتے ہیں ایک پورا ایک فل فلیج ملٹنٹ آئیڈلوجیکلی موٹیویٹڈ سلیپر یونٹ تھا جس کا نام نورین عبدالجبار لگاری ہے جی اچھا جواد صاحب یہ بڑا سنا تھا ویسے یہ دائش کے حوالے سے باقی ممالک کے اندر بھی کہ وہ یورپین ممالک کی لڑکیوں کو بھی اس طرح سے ٹریک کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس والے میڈیم کو روکنا بھی تو اب ضروری ہو گیا وہ باقی نیشنل ایکشن پلانٹ کے اندر کتابیں اور اس طرح کے مواد جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن سوشل میڈیا کو آپ کس طرح سے کریں گے کہ چاندین کریں گے کہ آخر کہاں کیسے بات ہو رہی ہے پرائیوٹ میسجز پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے کیسے روکا جا سکتا ہے اس سائیکولوجیکل وارفئر کو دیکھیں یہ جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس پہ کام تو خاصی دیر سے ہو رہا ہے لیکن یہ خاصا مشکل کام ہے ویسٹن انٹیلینس ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے بھی خاصا ڈیفیکلٹ ہے ایک سائٹ کو یا ایک اکاؤنٹ کو بلوک کیا جاتا ہے تو دوسرا ڈمی اکاؤنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے انہوں نے کچھ فیلٹرز لگائے میں اسی طرح ہم بھی آپریٹ کرتی ہیں ہماری ایجنسیز بھی کرتی ہیں کچھ فیلٹرز لگائے ہوتے ہیں جن میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں سپیسیفک یعنی سویسائیڈ بومبر اسی طرح مختلف نام آپ کہلیں وہ ہوتے ہیں ان تو فیلٹرز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کمینیکیشن جو ہے وہ گریٹ ٹریفک اس کو وہ کہاں پہ ہو رہی ہے لیکن جو ہے کہ اس کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے اس کو نیل ڈاؤن کرنا وہ خاصہ ڈیفیکلٹ ہے یونٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں جو اس پہ مل کے کام کر رہے ہیں اس میں پی ٹی اے کو بھی انوالف کیا گیا ہے ہمارے ملک کے جو کچھ عالی خفیہ دارے ہیں ان کے جو ٹیکنیکل ونگز ہیں انہوں نے ان کو انگیج کیا ہوئے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے ایک ڈائریکٹیو جو ہے وہ جاری ہوئے تھے جی اے ٹی بنی تھی جو مواد تھا آپ کا اس پہ غستاخانہ مواد جو نیٹ پہ آ رہا تھا اس کے لئے ایک جی اے ٹی بھی بنی ہے اس میں ایک ایڈیشنل آئی جی رینک کے آفسر جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے تھے میں رکھتے ہیں لیکن کھا کھیل صاحب اور اس میں آئی ایس آئی بھی تھی اس میں آئی بھی بھی تھی اس میں پی ٹی اے بھی تھی اس میں دو ڈائریکٹر جو ہیں ایف آئی اے بھی تھے یعنی اس طرح کر کے ایک وہ ٹیم بھی بنی ہیں یہ ساری چیزیں اسی ڈائریکشن میں جو ہیں اس طرف جا رہی ہیں لیکن ہم نے جب سیکیورٹی اداروں کو لوگوں سے پوچھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے سپیشلیز یونٹس جو ہیں وہ بنائی ہیں لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ کچھ سیکسیز ملیں گی کام اس پہ جاری ہے لیکن اس میں یہ ایک بڑا نا مشکل مرحلہ ہے اور مشکل کام ہے کہ اس کو سارے کے سارے کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک کیمپین جو ہے میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو یہ جانا چاہوں گا کہ آپ آج کچھ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں سپیشلی نائنجی ٹیو نیوز پیپر میں ایک ایک سلوسیف سٹوری پبلش ہوئی ہے کہ بھارتی خوفی ایجنسی نے ایک اور پلین بنایا ہے پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے لیے کہ جو مختلف لوگوں کے فیس بک کی اکاؤنٹ ہے ان کی تصاویر چورا کر فیک اکاؤنٹ بنایا جا اور اس کے بعد وہاں پر بلیسفمی کنٹنٹ اور کچھ اس طرح کی کنٹنٹ اپلوڈ کیا جا ہے کہ پاکستان کے اندر فساد پھیل سکے اور یہ اطلاعات ہے کہ ہماری سکیورٹی اداروں نے اس کو ڈیڈکٹ کیا ہے اور وہ کوئی سٹیڈی ایوالو کر رہے ہیں آپ کے نولیج میں ہے کچھ ایسا کہ اگر یہ ایکٹیوٹی بھارت سے بیٹھ کے کچھ ایکرز ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ہاں کیا اس کی تیاریت سے نمٹنے کے لیے اور سکیورٹی ادارے اس موو کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آجا بھٹی صاحب یہ جس آپ نے انفرمیشن کے دردے اس کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک روٹین انفرمیشن ہوتی ہے جو انٹیلینس ایجنسیز میں ٹائم ٹو ٹائم بلکہ ویکلی بیسز پہ بعض اوقات فورٹی اٹھ آرز میں پاس ہوتی رہتی ہے وہاں پہ جو آپ کا نیکٹا ہے یا جو پہلے کرائیسیس منیجمنٹ سیل ہوا کرتا تھا اس میں اس قسم کی انفرمیشن جو ہے وہ پول ہوتی رہتی تھی کہ فلان ایریے میں یہ ہو رہا ہے فلان ایریے میں یہ ہو رہا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو چیک بھی رکھا جاتا ہے ہیکرز جو ہیں بڑی دیرے سے انڈیا سے بھی کام کرتے ہیں وہ ہیکرز جو ہیں شو باز اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دبائی سے آپریٹ کر رہے ہیں ہیکرز ہمیں انٹیلینس ایجنسیز نے بتایا ہے کہ ہیکرز زیادہ تر ایسٹن یورپ سے پولنڈ سے ان ملکوں سے یورپین ملکوں سے سکنڈینیوین کنٹیز سے آپریٹ کرتے ہیں کئی لوگ ڈیٹیکٹ بھی کیے ہیں ان کے آپریشن کو شٹ ڈاؤن بھی کیا ہے تو یہ ایسا ہے کہ ایک آنگوئنگ وارفیر ہے جو سائبر وارفیر جس کو وہ کہتے ہیں سائبر ٹرف کے وارفیر ہے اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں دو سو پچاس کے قریب ماضی سے مراد ہے کہ اس آگسٹ میں میں نے پچھلے سال ریکورٹ کیا تھا ایک اوورال فگر مجھے دیا گیا تھا کہ دو سو پچاس سے زیادہ ایسے ایکاؤنٹس جو ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ آپ جب وہاں پہ میمبر بننا چاہتے تھے کسی ایسے ویب سائٹ کا یا کسی کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے آگے اس کو سیکیور کرنے کے لیے کئی پاسفرڈ اور آپ کو چیک کرنے کے لیے کئی ایک ایسے طریقہ کاروضہ کی ہوئے تھے کہ آپ آسانی سے اس میں پینٹریٹ نہیں کر سکتے تھے اگر آپ میمبر بننا چاہیں تو وہ آپ کو سارا وہ چیک کرنے کے بعد اس میں انٹری دی جاتی تھی میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بنیادی طور پر یہ نورین کا پرٹیکلور کیس ہے یہ خاص فنومنہ باہر تھا اور اس کے لیے خاص term یوز ہوتی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ لڑکیوں کے حوالے سے یہ جو آتی تھی اس طرح سے ان کو لف جہاد کے کونسپٹ کا کوورڈ یوز کیا جاتا تھا اس کے لیے یہ پاکستان میں کہا یہ آئیسولیٹڈ کیس ہے یا آپ سمجھ دے کہ یہاں پہ بھی کچھ خریپن کر چکی یہ چیز جی یہ ابھی اتنے زیادہ کیس جو ہیں یہ سامنے نہیں آئے اپنا راؤ صاحب لیکن یہ ہیں اس سے پہلے بھی کچھ کیسز جو ہیں ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس انڈر انویسٹیگیشن ہیں ان کو چیک کیا گیا ہے کچھ چیزیں نیوٹرلائز کی گئی ہیں ان کو آغاز میں ہی پیچھے لے لیا گیا ہے اور ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن کا ایک پروسس شروع ہوا ہے لیکن نورین لگاری کا کیس ایک پرومننٹ اور ایک بڑا کیس ہے جو بقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے بھی آیا ہے اور ایکسپوز بھی ہوا ہے باقی کیسز چند ایک آئے ہیں کچھ ایسی اطلاعات بھی آتے رہی ہیں کچھ ہمارے پاس چیزیں بھی ہیں لیکن وہ ابھی اس لیے اسٹیبلش نہیں کہ وہ لوگ وہاں سے سیریا سے ہو کے واپس آگئے ہیں ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ سیریا گئے ہیں ان کو چیک کیا گیا ہے کچھ لوگ زیارتوں کے ذریعے جاتے ہیں کچھ لوگ وائیر ترکی جاتے ہیں دونوں سائیڈوں سے دونوں مسالک کے لوگ جاتے ہیں اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے جس کے اوپر ابھی ہم کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایسی چیز جو اس پہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے اس پہ انشاءالہ آئندہ جو میں ایک سٹوری پہ کام کر رہا ہوں آپ سے کل بھی بات ہوئی تھی اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ آئندہ اس پہ کوئی معلومات یہ وہ دیں گے لیکن دائش کے حوالے سے مجھے صرف تھوڑا سبق چاہیے جو میں آپ کو بتا دوں نورین والا کیس کہ دائش جو ہے اس میں اس کے ساتھ جو زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لشکر جھنگوی کے ہیں پنجاب میں جو سٹرانگ یونٹس تھے کسی دہشت کر تنظیم کے آن گراؤنڈ وہ لشکر جھنگوی کے تھے لشکر جھنگوی نے فیر پاور جس کو کہیں گے خوف کی قوت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دائش کے ساتھ وہ ایفیلیئٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ملتان میں خفیہ سرویس کے ایک آفیسر کی ڈیڈ باڈی بھی ملی ہے جس کو گونٹانا مو بیٹ پہنایا ہوا تھا اس کی ایک گیر سی اس پہ انہوں نے دائش اور بغیرہ بغیرہ کچھ لکھا ہوا تھا اس کو اس باڈی کے اوپر تو یہ مجھے جو بتایا گیا ہو یہ ہے کہ فیر پاور بائے کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے علاقہ جو لشکر جھنگوی کے جو میجر لوگ تھے وہ خاصے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں جس میں ملک اسحاق تھے جن کا رابطہ تھا افغانستان کی دائش سے جن کو پاکستان میں دائش کا سربراہ بنایا جانا تھا جس سے پہلے وہ ایک مقابلے میں مارے گئے اسی طرح عثمان اللہ کرد مارے گئے بلوچستان میں لشکر جھنگوی کے سربراہ اسی طرح آپ کے یہاں پہ حارون بھٹی جو ہیں جن کو ایک ہمارا عالی خفیہ دارہ دبائی سے انٹرپول کے ذریعے لائے تھا وہ بھی ایک مقابلے میں یہاں پہ مارا گیا ابو فوجی وغیرہ جو ہیں یہ بڑے یونٹ نہیں ہیں لیکن یہ ایک فیر پاور بائے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسے اٹیج کرتے ہیں جی سیئے جواد عمان صاحب بہت شکریہ اور ہم اس سٹوری کا بھی انتظار کریں گے جس کے اوپر ابھی آپ کام کر رہے ہیں ضرور ہے کہ فیر پاور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سائیکلوجیکل وارفئر کے اندر بہت زیادہ کام آتی ہے اور اگر نورین لغاری جیسی ایسی لڑکی جو کہ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس کے بارے میں یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو پھر آج کل بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مدرسے تو نہیں باقی تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن گیدر کرتے رہنا پڑے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے پہلے آئی ایم ایف کی رپورٹ اور اے ڈی بی کی رپورٹ آ چکی ہے اب ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی پاکستانی معیشت کے حوالے سے آئی ہے کچھ وہی پوائنٹز ہیں لیکن ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جو کہ پاکستان کے الیکشنز دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بارے میں بات آئی ہے سوہیل صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کو معیشت پر بھاری قرار دیا کیوں انہی کا ورلڈ بینک نے گزرشتر روز اپنی رپورٹ ریلیز کیا جو کہ بیسکلی ایشن کنٹی سے ریلیٹیڈ ہے لیکن اس کے اندر پاکستان کا چپٹر بہت ایم پورٹنٹ ہے آئی ایم ایف اور اے ڈی بی اس سے پہلے پاکستان کی معشیت سے مدرلے کچھ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے بتایا حکومت کو کہ آپ نے گھر یہ اقدامات نہ کیے جو کہ سٹرکچر ریفارمز ہیں تو ملکی معشیت کو بہت سے چلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ورلڈ بینک نے بہت کلیر کٹ اپنی رپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن ہونے ہیں اس کے نتیجے میں جس طریقے سے حکومت کا پیٹرنن ہے اور آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سٹرکچر ریفارمز سے ہٹ رہی ہیں حکومت اپنی توجہ اس طریقے سے ایکانی پر نہیں دیری سیاسی معاملات میں اور پلٹیکل کمپین میں علشتی داری ہے انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے ملکی معشیت کے پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے خصوصی ایکسپورٹ مزید کم ہو جائیں گی انہوں نے یہ کہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ترسیلاتے ذر ہیں ان کے اندر بھی مزید کمی کا امکان ہے چونکہ اگر کروڈ آئل کی پراسیز میں اضافہ نہ ہوا تو سعودی عرب سمیت میڈل ایس سے اور یو ایس سے جو ترسیلاتے ذر ہیں وہ مزید کم ہو جائیں گی اس رپورٹ کے اندر اگرچہ کہ کچھ پر جیکشن کی گئی ہیں سی پیک کی وجہ سے کہ کچھ سٹویشن میں بہتری آئے گی جس میں سرویسی سیکٹر ہے انڈسٹیل سیکٹر ہے اس میں کچھ گروت ایکسپیکٹ کی گئی ہے پوزیٹیو ہوگی بہتری آئے گی لیکن جو جس بات کی جانب انہوں نے وان کیا ہے کہ حکومت اپنی توجہ مرکوز رکھے سٹرکچر ریفارمز کے اوپر اور ایکانومی کو بہتری کے لیے جگدامات کی جارے سے اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو اوورال جو آپ نے اب تک کچھ ایچیومنٹ کیا ہے ایکانومی کو بہتر کرنے کا وہ باؤنس بیک کر جائے گا اس کے ساتھ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وزیرادم نواشیف صاحب اس طرح انہوں نے قومی خزانے کا مو کھولا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کبھی گیس کی میں ہیں کبھی مختلف منصوبے ہیں اگر وزیرادم نواشیف صاحب نے صرف الیکشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے منصوبے اناؤنسمنٹ کرتے رہے بجٹ خسارہ یوں ہی بڑھتا رہا شارٹ فال ریونیو کو شارٹ فال یوں ہی رہا تو وہ کچھ جو معاشیت نے حاصل کرنا تھا جو کچھ تھوڑا بہت کچھ تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہوئی تھی وہ بھی ہم سب کھو بیٹھیں گے نواشیف صاحب کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آئندہ الیکشن سے کب جس قسم کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں وہ پلٹیکل گین کے لیے نہ کریں ان کی بعد میں وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن ملکی موشن کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہر الیکشن ہی بھاری بڑھتا ہے اس طرح تو ہر الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف الیکشن سے تک فائدہ ہوتا ہے اور لانگ ٹرم فائدہ کوئی نہیں ہوتا لیکن اتنا ضرور ہے یہ رپورٹ آئی اس سے پہلے ورلڈ بینک کے چیپ اکانومس آئے تھے جو کہ پروفیسر بھی تھے چائنیز پروفیسر وہ کہتے ہیں پاکستان آٹھ سے دس پیصد روہ تک جا سکتا ہے لیکن کرپشن اور وہ باتیں جو کاغذوں پہ خوبصورت خوبصورت روزی ورڈز کے اندر لکھی جاتی ہے وہ on ground practically کرنی پڑے گی تو یہ تو ایک بات ہے سی پیک کا گین بھی ہمیں تب ہی آئے گا جب reality میں on ground practically ہمیں کچھ چیز ہے نا سر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا فیلر یہ گورنمنٹ یا اس کا دیئے ورڈ بینک ہے ورڈ بینک سٹریشلی ریفاؤن کے اوپر پاکستان میں تھو آؤٹ کام کر رہا ہے بار بار فنڈز دیتے ہیں بار بار اس پہ یہ گورنمنٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن کو انٹرنیشنل پولیٹکس کے اجنڈے کے تحت یہ کلین چک دیتے ہیں گورنمنٹ کو یہ ہمیں خبریں یہ بتاتے ہیں ورڈ بینک کے بڑی زبردست پرفارمنس ہے ریٹنگ ہائی ہو گیا موڈیز نے یہ ریٹنگ دے دی ایس این پی نے یہ دے دی اس کی ریٹنگ گورنمنٹ کی اس کی اکانوی مضبوط ہو رہی ہے گروہ تریز بہتر ہو رہا ہے خسارے پہ کابو پا لی ہے تو یہ اب ان کو کیا ہو ہے جب ان کا لون کا وہ سارا پورا ہو گیا پیریڈ آئی ایم ایم وغیرہ کا سارا اب یہ اچانک ان کو یاد آنے اب ہم کسٹمر نہیں ہیں نا راو صاحب ہر ایکسپرڈ یہ بات کر رہا تھا آج سے دس سال پہلے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے کبھی ہم میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی پہ بات کرتے ہیں بڑا زبردست کام کر دی ہوگی ہمیں دے دیتے ہیں ریٹنگ کے بڑا میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگی اب ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اب ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی میکرو لیول پہ مینیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ کرنے چاہیے میکرو پہ بعد میں دیکھ لیں گے تو یہ تو ان اداروں کا کام انہوں نے اپنا سودہ بیچنا ہوتا ہے ادار دینا ہوتا ہے ان کو نہیں فکر کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پریٹیکل گورنمنٹ کو جس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ریٹنگ اوپر کر دیتے ہیں جب تو اس قسم کا موقع آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو ویسی فارغ ہونے والے ہیں تو اچانک پھر انڈیکیٹرز آنے شروع ہو جاتے ہیں نہیں جی بڑی خراب صورتحال ہے اس طرح کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے چلیے یہ خراب صورتحال پہلے سے خراب تھی لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا اگر میکرو اور میکرو ایکنومکس میں کہیں نہ گئی گربڑ ہے تو پھر کون سی ایکنومکس ہے جو ہماری بہتر ہو رہی ہے دونوں کی طرف سائملٹینی اس لی دھیان ہم لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے اور ایکنومی بہتر کرنی ہے تو انرڈی سیکٹر کو بہتر کرنا پڑے گا انرڈی بہران کو ختم کرنا پڑے گا اور انرڈی بہران کی بات کریں تو پوری دنیا ایسے طریقہ کار پہ آ رہی ہے جو کہ انوارمنٹ کے لیے فرنڈی ہے لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیے کہ سویل صاحب گوادر کے اندر کیا ہو رہا ہے گوادر کے اندر سیپک منصوبے کے تحت تین سو میگا وارڈ کا کول پاور پلانٹ لگانے کا حکومت نے منظوری دی چین کمپنی کو لیکن جو اس کے اندر بلنڈر کیا گیا ہے جب پاکستان کے اندر کول پاور منصوبوں کا لگانے کا فیصلہ ہوا نئی جنریشن پالیسی اس کے اندر واضح طور پر دارت تھا کوئی کول پاور پلانٹ جو کہ سپر کرٹیکل نہیں ہوگا اس کو پاکستان میں لگانے کی اجازت نہیں جی جائے گی اب جو اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظوری حاصل کی گئی گوادر کے لیے وہ سب کرٹیکل پاور پلانٹ ہے مہنگترین پاور پلانٹ ہے اور سب کرٹیکل اور سپر کرٹیکل میں ڈفرنسی ہے کہ وہ الودگی سب کرٹیکل پاور پلانٹ الودگی زیادہ پھلاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہوتی ہے یعنی اس سے مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے جبکہ سپر کرٹیکل محول دوست محول کے لحاظ سے بہت بہتر پلانٹ ہوتا ہے بجلی کی اس سے پیداواری لاغت کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جب گوادر کے اندر بجلی کی ڈیمارڈ بھی موجود ہے وہاں پر ایکسچوز یہ حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ایک کمیٹی کی رپورٹ میں یہ پاور پلانٹ کیونکہ تین سو میگا وارٹ کا ہے اور سپر کرٹیکل ٹکنالوجی ساڑھے تین سو میگا وارٹ کے کم پاور پلانٹ کے لیے موجود نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے خطشت یہ ہے کہ چین کے اندر وہ پاور پلانٹ وہ مشینری جو وہاں پر وہ استعمال نہیں کر رہے وہاں پر ڈمپ ہوئی ہے اس کو یہاں کے استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر تین سو میگا وارٹ کا پلانٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم ساڑھے تین سو میگا وارٹ کا پلانٹ لگا لیتے جس سے ہمیں سستی بجلی بھی ملنا تھی اور محول دوست بجلی بھی ہونا تھی یہ ایک بہت بڑی غفلت کا مزہرہ بھی کیا گیا ہے اور حکومت کی اپنی ہی منظور کردہ پاور جنریشن پالیسی دوہزار پندرہ کی بھی خلاف ورزی ہے ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ تین سو ہو ساڑھے تین سو ہو صرف اور صرف پچاس میگا وارٹ کا فرق ہے پچاس میگا وارٹ کے لیے آپ پہ ایک ایسی چیز لگا رہے ہیں جو کہ محول کو خراب ضرور کرے گی راو صاحب بہت شکریہ سوید صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے جوئنگ کیا اور اگر اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہے اس سے پہلے وہ دبائی والا پاور پلانٹ آیا تھا جو فیصلہ باز میں لگنا تھا جو بھی محول دوست نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں جو ہیٹ ویو ہے جو انوائرمنٹل پولیوشن ہے سہلاب باتیں ہیں قہد سالی ہو جاتی ہے تمام چیزیں بڑھتی چلی جائیں گے ہمارے گلیشرز بھی بڑی تیزی سے پگل رہے ہیں دریا سوکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ایسے فیصلے لے رہے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناسے